انڈینیوز کے ڈیجٹل پلیٹ فارم پر آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کا خوست راجیف شرمہ اور آج چکتسہ وگیان کی بات کر لیتے ہیں جی ہاں چکتسہ وگیان ایک دور ہوا کرتا تھا جبکہ دوائیوں گولیوں سے علاج ہوا کرتا تھا تب دوائیاں بھی کافی ہوا نہیں کرتی تھی لیکن پھر بھی جو ہوتی تھی انہی کے ذریعے ہوتا تھا پھر دیرے دیرے وہ تقنیق آئی جس میں سرنج کے ذریعے اور تمام طریقوں سے دوائیوں کو اچھت انگ میں پہنچا کر علاج کیا جانے لگا اس کے بعد بھاپ کے ذریعے بھی ہوا اس کے بعد اور تمام چیزیں پدھتیاں اپنائی گئیں جس کے ذریعے علاج ہو لیکن روبوٹ کا استعمال آپریشن کرنے میں ہونے لگا یہ ایک الگ طریقہ تھا کہ لوگوں کا آپریشن اگر کرنا تو روبوٹ کا استعمال کیا جانے لگا اب سینڈیاگو امریکہ کی کیلیفونیا یونیورسٹی کے کچھ لوگوں نے ایک ایسا روبوٹ بنایا جو مایکرو روبوٹ ہے مایکرو مطلب اتنا چھوٹا روبوٹ کی آنکھوں سے آسانی آسان آنکھوں سے دیکھے گا نہیں اس کے لیے آپ کو اس کا مایکروسکوپ کا استعمال کرنا پڑے گا انہوں نے مایکرو روبوٹس بنائے یہ مایکرو روبوٹ آخر کس وجہ کے لیے بنائے گئے زیادہ دن نہیں بیٹھے وش بھر میں بہت سارے بچوں کی موت نیمونیا کے جلتے ہوئی تھی جو کورونا کے بعد استثیتی فیفڑوں کی نیمونیا میں فیفڑوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے تو کورونا میں بھی فیفڑوں کی استثیتی بہت خراب ہوئی اور اس کو لے کر جو علاج کا صحیح طریقہ تھا اگر انجیکشن کے ذریعے بھی دیا جائے گولیوں کا ذریعے دیا جائے تو ٹھیک فیفڑوں میں اس کا اثر ہونے میں سمیں لگتا پن پوائنٹ زیرو ان کر کے اگر علاج کرنا تھا تو اس کے لیے مائکرو روبوٹس تیار کیے گئے اب یہ مائکرو روبوٹس اگر بھیجے جائیں شریر کے اندر تو یہ سیدھے فیفڑوں میں پہنچ کر اور سنکرمت حصے پر سیدھے دوائی جو مائکرو روبوٹس کے ذریعے ہیں اس کا وہاں پر چھڑکاو کر سکتے ہیں اور علاج میں بہت تیزی لا سکتے ہیں نیمونیا کو دیکھتے ہوئے سب سے کارگر ثابت ہوئے ہیں مائکرو روبوٹس اور ان مائکرو روبوٹس کے علاج کو دیکھتے ہوئے کیونکہ چوہوں پر ان کا پریوک کیا گیا جن چوہوں میں ان مائکرو روبوٹس کا استعمال کیا گیا وہ نیمونیا سے سنکرمت نہیں رہے ٹھیک ہو گئے ان کے سنکرمت ٹھیک ہو گئے یا جن چوہوں پر ان کا استعمال نہیں کیا گیا پریکٹیکل کے طور پر ان چوہوں کی جلدی ہی موت ہو گئی اب ان کی تیاری کی گئی ہے مانو کے لیے کیونکہ فیفڑوں کے سنکرمت ایسے ہوتے ہیں میں بھی ڈال سکتے ہیں اور فیفروں کے سنکرمڑ کو دور کرنے کے لیے یہ مایکرو روبوٹس کافی کام کے ثابت خولے والے ہیں خاص طور پر نیمونیا میں جس کے چلتے نونیحالوں کی جان خطرے میں آ جاتی ہے تو چکتصف اگیان میں یہ ایک بڑی چیز ہوئی ہے جو آگے اور بھی کئی بیماریوں کے علاج میں مایکرو روبوٹس کے استعمال کی راہ کو آسان کرے گی اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی سمسکار